ساتھیاں اگر آپ میں سچ کو سننے کا دھیر نہیں ہے، سہاس نہیں ہے، ہمد بھی نہیں ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے نہیں منا کیونکہ اس پلیٹ فارم سے ڈاکٹر آنند بھاردواج بولتا ہے بہت بے باکی سے جب یہاں میں بولتا ہوں اور میری آواز پہنچتی ہے ساتھ سمندر پار تک سوشل میڈیا کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے اور وہاں پر جو تعلیو کی گڑ گڑھاٹ ہوتی ہے میں یہاں بھی اس کو فیل کر پاتا ہوں آج کا ویڈیو بہت زبردست ہے، دھماکے دار ہے کیونکہ اس میں میں پھر سے ان چکر جیویوں کا پردہ فاش کرنے والا ہوں جو کی ایک سیدھے سادھے بھلے آدمی کو ایک پونہ میں انجینر ہے، چھوٹی سی فیکٹی اس نے لگائی ہوئی ہے اس کو کس طرح سے چکر میں ڈالا؟ آج میں اس چکر کا پردہ فاش کروں گا آپ کے سامنے لوجک کے ساتھ مجھے امید ہے آپ کو بہت اچھا لگے گا، اچھا لگے؟ تو یہ ویڈیو آپ نے شیئر کرنا ہے سوشل میڈیا پر اور ہاں اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھاردواجی کا چینل تو بہت جبردست ہے تو اس کو سبسکرائب کرنا مد بھولنا آئیے میں لے کے چلتا ہوں آپ کو اس سفر پر جس پر آپ کے سامنے آئے گی ایک بہت کڑوی سچائی جو میں نے آپ کے سامنے پیچھے لکھی ہوئی ہے سکرین پر نمشکار ساتھیوں میں ہوں ڈاکٹر آند بھاردواج آپ کا جانا پہچانا آوازتو کنسلٹنٹ دو لائنیں مجھے یاد آگئی ایک شیئر کی کہ یہ زبر بھی دیکھا ہے یہ زبر بھی دیکھا ہے زمانے کی نگاہوں نے لمحوں نے خطا کی تھی اور صدیوں نے سجا پائی ساتھیوں جب ایک چھوٹی سی گلتی ہم آج کرتے ہیں اور جانبوچ کر کرتے ہیں کسی لپیٹے میں لینے کے لیے کسی کو یا ایسی چیزیں پھیلانے کے لیے جس سے ہمارا نیرت سوارت ہوتا ہے چھپا ہوا اور وہ بھی خاص طریقے سے تب جب ہم ویدوں سے ہمارے شاستنوں سے ہمارے دھرم گرنتوں سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں اپنے مرمانے ڈھنگ سے تو ساتھیوں یہ بہت بڑا اتی اچار ہے ہمارے دھرم گرنتوں پر ایک ایسا گروپ ایک ایسا سمو ہے جو کی ایک نئی چیز لے کر آیا کچھ سال پہلے اچانک انہوں نے چکر بنا دیا اور چکر بنانے کے بعد دشاؤں ایک کھچڑی بنائی جو ریڈ ماری ساتھیوں وہ حالت خراب کر دی اس سے ان کا تو بھلا ہو گیا جنہوں نے اپنے آپ کو بہت بڑے واسطو کنسلٹینٹ بول دیا لیکن اس کے اندر چکر میں آگئے وہ لوگ جو کی سیدھے سادے وہ شاستوں پر وشواس کرنے والے تھے میں نے اس پر بہت ویڈیو بنائی ہیں بناتا رہتا ہوں بناتا رہوں گا جب تک کہ ان کا جو ہے یہ چکر بازی ختم نہیں ہوتی آج دیکھئے آج کا ٹوپک دشائی نکالنے میں چکر جیویوں کی دھما چوکڑی دھما چوکڑی سن کے جو ورڈ آپ نے دیکھا تو آپ چونک گئے ہوں گے کہ یہ دھما چوکڑی کہاں سے آئی چکر جیویوں کی کہ میں صد کرتا ہوں ہر ویڈیو میں یہ صد کرتا ہوں کہ ہاں یہ کتنی گلتی کرتے ہیں کتنا بیپ کو بناتے ہیں اور کتنا لپٹیں ملیتے لوگوں کو کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں واستو ہوتا کیا ہے کہیں سے ان کے کسی گروہ نے اٹھا لیا کہیں سے چکر اور اس کو آ گیا مزا ساتھیوں موڈ میرا جہاں ایک دوں سے چڑ جاتا ہے ان کا جب میرے پاس کوئی ایسے ویڈیو آتے ہیں میرے پاس ایسے کوئی میل آتی ہیں میرے پاس میں لوگ دکھی ہو کر میرے پاس میل بھیجتے کہ سر ایسے ایسے میں چکر میں پس چکا ہوں ایک کے بعد ایک لائن لگ جاتی ہے کیونکہ یہ ککر موتے کی طرح سے پھیل رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں دھما چوکڑی کیا یہ دیکھئے اوریجنل زوننگ پلان ہے یہ کسی کا انڈسٹری کا ہم نے اس کا ایڈریس چھپا رکھا ہے کوئی تیکرو ٹیک فیٹ جو بھی ہے مطلب کمپنی کا نام ہے یہ چھپایا ہوا ہے ہم نے پرائیویسی مینٹن کرتے ہیں ہر کسی کی یہ دیکھئے چھوٹی سے اس نے انڈسٹری لگا رکھی ہے سائز اس کا ہے ٹونٹی فور چوبیس بھائی تیہتر کا اپروکسی میٹلی ٹھیک ہے ایک اور تین کاریشو ہے اس کے پلوٹ میں اب یہ کیا ہے کہ یہ ہریاالی تھوڑی چھوڑ رکھی ہے یہاں پر ایک شیڈ بنا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں پندرہ فٹ کا پندرہ بھائی چوبیس کا اس کے پیچھے بارہ بھائی چوبیس کا ایک شیڈ اور بھی بنا ہوا ہے یہ پکا کمرہ بنا ہوا ہے اس کمرے میں اس نے اپنا تیار مال رکھا ہوا ہے رکھتا ہے اس کے اندر جیسے بھی بیٹھتا ہے وہ دوسری بات ہے کیسے رکھنا چاہیے کیسے ہونا چاہیے ادھر ٹوالٹ منا رکھا ہے دشائیں کیسے ہیں ادھر اتر ہے اوپر اتر ہے میں پھر سے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھئے سب سے اوپر جہیس میں اتر دشا ہے یہ دیکھئے ادھر یہاں اتر آ جاتا ہے نورٹس کو ہم بولتے ہیں اور ادھر ہمارا جائے پور یعنی ایس آ جاتا ہے ادھر ہمارا ویسٹ اور ادھر ہمارا آ جاتا ہے ساؤت یعنی دکشن آ جاتا ہے ویسٹ کا مطلب ہو جاتا ہے پشتیم اور یہ کتنا گھوما ہوا ہے یہ ماتر گیارہ ڈگری گھوما ہوا ہے گیارہ ڈگری یہ جہاں گیا ہوا ہے نورٹ نورٹس کی طرف ٹھیک ہے اب کیا ہوا یہ زیادہ گھوما ہوا نہیں ہے اور میں نے آپ کو بہت بار بتایا تھا کہ گیارہ ڈگری پلس گیارہ ڈگری مائنس پر دشائیں وہ ہی رہتی ہیں جو دشائیں ہوتی ہیں کوئی ایسا انتر نہیں پڑتا جس کے بارے میں آپ بہت زیادہ ایموشنل بہت زیادہ سینٹیمنٹل ہو جائیں آپ پریشان ہو جائیں ایسا کچھ نہیں ہوتا گیارہ ڈگری گھوما ہوا ہے اب میں دکھاتا ہوں اس میں کیسے مربع منایا واسطو والوں نے مل کر اور ان واسطو والوں نے جن کو میں کہتا ہوں چکر جیوی چکر لے کر کے آتے ہیں ایک نام بہت سارے ہوں گے ایک کا نام بتاؤں تو کوئی فائدہ نہیں ہے بہت سارے نام ہیں یہ دیکھئے ایک سیمپل سا کیس جس کا بکھیڑا بنا دیا چکر جیویوں نے آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پر لکھا ہوا ہے بکھی کر دیا اس انجینر کو پونہ کا گیا سے ساتھ ہی ہوگی ہے ایک چھوٹی سا انڈسٹری شہر سے باہر کہیں کچھے ایریم بنا رکھا ہے کسی نے جس کا بکھیڑا بنا دیا چکر جیویوں نے اب آگے چلتے ہیں اس کے بعد کیسے بکھیڑا بنا یہ دیکھئے یہ جو اوریجنل زونی پلان تھا اس میں جہاں ایک آگے چکر لگا دیا اس میں اس کی سمسیا کیا تھی اس کلائنٹ کی انجینر صاحب کی جس کو اس کا گیٹ بنانا تھا گیٹ کیا بنانا تھا کہ یہاں پر آپ دیکھنا ہے اس جگہ پر یہ جو اوپر جگہ ہے یہاں پر جائے اس نے کچھ باربیٹ وائر لگا رکھی تھی یعنی یہاں پر جائے اس نے کچھ باربیٹ وائر جو کانٹوں کے تار ہوتی ہے ایسی کچھ لگائی ہوئی تھی رائٹ اور یہاں پر اس نے مین گیٹ بنایا ہوا تھا اب کسی نے آکے بولا کہ سر یہ تو یہ مین گیٹ تو آپ کا باستو کہ اس آپ سے ٹھیک نہیں ہے چھوٹی موٹی سمسہیں ہر انڈسٹری والے کو آتی ہیں لیکن کسی بھی انڈسٹری والے کی ایسی سمسہ کو سننے کے بعد بہت بار انکیش بھی کر لیتے ہیں لوگ یہ سمسہ اس لئے آ رہی کیونکہ آپ کا گیٹ بند ہے خراب ہے اب دیکھئے کیا ہوا جب گیٹ یہاں پر خراب ہے یہاں پر آ رہی ہے یہ آپ کا نورت ہے یہاں پر آ رہی ہے کس نے بولا یہ چکر جیوی نے بولا یہ جو چکر میں ڈیل کرتے ہیں اور یہ چکر کہاں سے آیا ہم نے اس کی بہت ویڈیو بنائی پھر سے ڈالوں گا ایک بار ویڈیو ایکچولی کیا تھا کہ ہمارے شاستانوں میں یہ بتائے گئے تھے کہ کسی بھی بھوکھن یا کسی بھی پلوٹ کی جو سنرشنہ ہے جو شیپ ہوئے وہ کئی طرح سے ہو سکتی ہے اور ہر ایک کے اندر آپ کو جائے واسطو پرش منڈالا کے حساب سے اس کے گریڈ نکالنے ہوتے ہیں انرجی سینٹر بنانے ہوتے ہیں تو اس لیے سکوئر کے الگ منائے ریکمنٹ کیا گیا اور راؤنڈ کے الگ بتائے گئے ٹرائنگل کے الگ منائے جو تکون ہوتا اس کے لیے الگ بتائے گے وی پی ایم اور ساتھ ساتھ سکوئر یعنی ورگہ کار کے لیے الگ بتائے لیکن ہوا کیا یہ چاروں طرح کی یا اور جو پانچ طرح کی جتنی طرح کی ہوتے ہیں ہر طرح کی شیوز کو چھوڑ کر جائے اس میں سے جو راؤنڈ والا تھا نا گول والا تھا جو گول پلوٹ کے لیے بنا تھا چورس کے لیے نہیں بنا تھا آیتہ کار کے لیے نہیں بنا تھا ورگہ کار کے لیے نہیں بنا تھا کسی کے لیے نہیں منا تھا وہ وہ چپ چاپ اس کو اٹھا لیا کسی نے اٹھانے کے بعد میں اس گروہ نے اس کو چپکا دیا ہر پلوڈ کے اوپر کیونکہ پلوڈ کے اوپر اس نے فٹ تو آنا ہی نہیں ہے اس کو پتا کہ فٹ تو آئے گا نہیں جگہ بچے گی گھٹ گھٹے کی کہنا گئی جب گھٹے کی بڑے گی تو میں بتا دوں گا کہ تمہارا یہ گھٹا تمہارا وہ بڑھا اور ہر کسی کو چکر میں ڈال دوں گا یہ اس کے mind میں گھوم رہا تھا اب دیکھئے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ جانتے ہیں باستو کو دیکھتے رہتے ہیں سیکھتے رہتے ہیں مجھ سے پڑھتے رہتے ہیں یہ دیکھئے اس نے کہا اتھر یہاں پر آتا جبکہ 11 ڈگری ہوتا ہے ساتھیوں 11 ڈگری ہونے پر میں پھر سے آپ بتاتا ہوں یہ 11 ڈگری ہی ہوگا تو زیادہ distance نہیں آئے گا 11 ڈگری ہونے پر اتھر دشا یہاں پر آئے گی کہاں آئے گی یہاں پر آئے گی سینٹر سے بلکل ساتھ میں کوئی خاص انتر نہیں ہوگا اپنے دل سے پوچھنا بھاردواز ٹھیک کہہ رہا یا گلت کہہ رہا ہے کیونکہ اس میں جو چکر جی بھی ہیں نا یہ بہت سارے بیٹھتے ہیں میرے ویڈیو کو بڑے انٹرس سے دیکھتے ہیں بڑی بارکی سے پھر اس میں کمیاں نکالتے ہیں اس میں یہ کمی اس میں یہ کمی اس میں کیونکہ سب پتہ لگتا رہتا ہے مجھے اچھی طرح سے پر ہاں وہ گالب جاتے ہیں کیونکہ ان کے جو سٹوڈنٹ ہیں جن کو وہ سکھاتے ہیں وہ ہی ان کی جو ہے ان کو آڑے ہاتھوں لے لیتے ہیں اور جواب دیتے نہیں بنتا ان چکر سکھانے والے واسطو والوں کا جو کی اپنے آپ میں سویم بھو بن گئے ہیں کل پرسوں کے واسطو والے اور بنتے ہیں بہت بڑے بڑے دھنندر دیکھئے کیا ہوا اتی اچار کہوں گا اس کو میں جب یہاں اتردشاہ آئی تو آنے کے بعد کیا ہوا آپ دیکھئے اس نے یہ کہا اس کنسرٹین نے یہ کہا کہ دیکھئے جی آپ کا جو یہ پلوٹ ہے نا یہ جو بھوکھنڈ ہے آپ کا اس بھوکھنڈ میں تو بہت بڑی کمی ہے کیونکہ اس میں جو آپ کا آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم اتردشاہ کی بات کرتے ہیں تو N1 N2 left side سے north west سے اتر پشن سے وائیو کونڈ سے ہم شروع کرتے ہیں گنا N1 N2 مطلب جیسے noise سے کر لیتے ہیں اوپر کے کسی بھی ایک دشاہ کے noise سے کرنے کے بات N1 N2 دو کونے دو جگہ چھوڑ دیتے ہیں گریٹ چھوڑ دیتے ہیں دو کے بعد میں تین اور چار میں ہم بناتے ہیں موکھے دوار آپ کو پتہ ہے سینکڑوں نہیں ہزاروں ویڈیو اس پر آپ کو مل جائیں گی کم سے کم ڈیٹس کو سے آزا تو میری ویڈیو اس پر آ چکی ہیں اب کیا ہوا N2 اب دیکھیں یہاں پر کیا ہوا کہ یہ جو ہے نا اس کو انہوں نے بتایا کہ یہ جو ہے نا یہ آپ کا N5 ہے N5 آ گیا جہاں سے دیکھنا بہت interest آپ کو آ رہا ہوگا مجھے امید ہے بڑا interest آپ کو آئے گا اس میں یہ N5 ہے N5 کے بعد میں یہ ہے N4 یہ ہے N3 N2 N1 دیکھئے دھیان سے دینا آپ سیکھ رہے ہیں باستو logic سیکھ رہے ہیں اندھیرے سے بچنا جروری ہے آپ کے لیے وہ لوگ جو آپ کو گھوماتے ہیں لپیٹے ملیتے بعد ان سے بچنا بہت ضروری آج کا زمانہ جاگنے کا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کتنے فرول آپ کو دکھائی پڑتے ہیں آج کل نیوز بیپر کھول کے بیٹھ جاؤ ٹی وی چینل اوپر کر لو اور دکھائی پڑتے ہیں کتنے سوہ سے شام تک فرول کی نیوز آتی رہتی ہیں کیا کیا فرول چال رہا دیکھئے یہ بھی ایک بہت بڑا فرول ہے اب دیکھئے N5 اس نے کہا یہاں پر آئے گا N4 یہاں پر N3 یہاں پر بتا دیے اب مجھے آپ بتا دو کہ اس کا مین گٹ کہاں بنے گا تو انہوں بھائی صاحب نے کیا کہا انہوں نے ایک ہی بات بولی کہ دیکھو آپ کے پلوٹ میں N3 اور N4 نہیں ہیں اس نے کہہ دیا کہ آپ کے بھون اس میں پلوٹ کے اندر جا ہے یہ N3 N4 تو ہے ہی نہیں وہ تو پڑوسی کے گھر میں گیا ہو اس پلوٹ میں گیا ہوا ہے آپ کے پاس تو ہے ہی نہیں تو اس نے پوچھا میں کیا کروں نام تو ان کا شاید منے کہیں نہیں لکھا بھائی چھپا رکھا ہے اچھی بات ہے بولا نہیں اس کا تو کبھی بھی جندگی میں آپ کا گیٹ نہیں منے گا کیونکہ اس میں پروویزن ہی نہیں ہے وہ والے جہاں گریڈ ہی نہیں ہیں جہاں پر کے گیٹ منتا کتنی عجیب بات اس نے بول دی کہ آپ کا جہاں گیٹ منے گا ہی نہیں یہاں پر ساتھیوں سب کا سب ڈوکمنٹڈ ہے ہر چیز کا پروف ہر کی میل میل کے علاوہ میرے پاس وٹسیف ہے یہ سب کے ریکارڈ میں سنبھال کے رکھتا ہوں میرے بہت کام آئیں گے کبھی بھی ٹھیک ہے اب دیکھئے یہاں اس کی سٹی پٹی گم اور وہ بتا کر کے اپنا پیسہ اپنے فیس لے کر کے کنسلٹنٹ چلا جاتا ہے اس کے بعد کیا ہوا یہ جو کیس علج گیا بچا رہے گا جب کیس علج گیا تو اس نے کسی اور کو بلا لیا جب کسی اور کو بلایا تو اس نے آنے کے بعد کیا بتایا اس نے بھی وہی بات بول دی اس نے نو گیٹ پوسیبل ہے گیٹ بنے گا نہیں کیونکہ چکر لگایا اس نے چکر سنٹر میں پلوٹ ہے لمبا جب لمبا پلوٹ بنے گا تو یہ چکر کی دشانی تو ساتھ یہ ہی کتم ہو گئی نا وہاں کہاں پہنچیں اب دیکھئے یہ تھیری اور پھوڑ تو یہاں پر آگیا دوسرے کے گھر میں گز گیا کیسے گیٹ بنے گا وہ بھی ہاتھ کھڑے کر کے چلا گیا سوچنا اس آدمے کے بارے میں جو واسطو پر وشواس کرتا ہے پھر ایک اور آگئے یہ بھی نئے زمانے کے تھے نام آپ سے شیئر نہیں کروں گا میں ٹھیک ہے کافی ویڈی وڈیڈ ڈالتے رہتے ہیں اپنی یہاں انہوں نے اس کو سلوشن دے دیا ایک منٹ میں ارے سر کیا مشکل کام ہے یہ تو بڑا آسان کام ہے انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں یہ آپ کا جو نورت ہے یہاں پر آپ کا جو یہ نورت آ رہا ہے یہاں پر یہ ہم ایسا کرتے ہیں ہم یہاں پر ایک گلی بنا دیتے ہیں ایک گلی نکال دیتے ہیں اس کو جو روڈ پر خالی چھوڑ دینا اور خالی چھوڑنے کے بعد میں اب N3 جو جو سمجھا تھی اس نے اپنا آپ کا جیادہ بدھیمان سمجھا اس نے کہا کہ آپ کا جو N3 اور N4 یہاں پر کہیں آ رہا ہے تو اس نے کہا کہ یہ جو گلی چھوڑیں گے اس گلی سے اپنے پلانٹ کے اندر آپ انٹر کر جاؤ یہ اس نے آئیڈیا دے دیا اب کیا ہوا اس نے سوال کیا کہ میں یہاں سے انٹر تو کروں لیکن یہ گلی کا کیا ہوگا گلی کا باہر سے بند کرنا اس نے بولا نہیں تو اس نے کہا کہ اس میں تو جو 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 آوارا جو آوارا جو پشو ہوتے ہیں وہ گھومتے رہیں گے آپ پر ڈاکس گھومتے رہیں گے آوارا کاؤں آپ سے گھومتے نہیں کہتا کوئی بات نہیں یہ خالی چھوڑ دو پبلک کے لیے یہ اس نے جو ہے پلانٹ کو اس طرح سے کٹوا دیا انجینر کے اس نے میری کوئی ویڈیو دیکھی تھی اس نے کہا کہ سر آپ تو میرے پلانٹ کو کاٹ رہے ہیں جبکہ پلانٹ کو ہمیشہ چورس ہونا چاہیے کوئی بھی بھوکنٹ کبھی کٹا پھٹا نہیں ہونا چاہیے یہ تو آپ نے کاٹ دیا پھر اس کے دل کے اندر سے وہ بات نکل آئی جو وہ بتانا چاہ رہا تھا 68,000 روپی 68,000 روپی اس کٹے بھی جگہ کی اس نے ریمیڈی بتا دی کہ 68,000 کچھ روپے آپ کو ریمیڈی بتا دوں گا ریمیڈی کر لینا وہ ریمیڈی میرے پاس اس نے بولا اندر کی بات جو تھے نا وہ نکل آئی دل کی بات جو ہے زمان تک آگی لبوں پر آگئی اب وہ انجینر سمجھ گیا پڑا لکھا تھا کہ یہ کیا کچھڑا بن رہا ہے بناباد کے جو بھی آرہا آپ نے اپنا گانا گا رہا ہے کیوں گانا گا رہا ہے کیونکہ اس نے گلتی کیا کی اس نے جس کو بلایا وہ چکر جیوی تھا جو چکر لے کر آئے گا ساتھ میں ریمیڈیاں لے کر آئے گا دس بیس پچاس دار لاکھ دو لاکھ پانچ لاکھ بیس بیس لاکھ کی ریمیڈی بیچ کر جائے گا آپ کو اس لئے میں آپ کو آگھا کرتا ہوں سابدھان کرتا ہوں بار بار کہ یہ چکر جیویوں کے چکریں مت پڑو یہ چکر کیول گول جو بھوکھنڈ تھا برطا کار جو بھوکھنڈ تھا ہمارے شاستوں میں اسی کے لئے بنایا گیا تھا واسطو پورش منڈلا کے حساب سے گریڈ جو بنتے ہیں ٹھیک لیکن وہ نے چپکایا مجھا اسی میں آیا اس کے بعد کیا ہوا کچھ نہیں ہوا very simple آپ دیکھئے کیا کیا final decision by dr. Anand bharadu ہم نے کہا رہے تو کچھ بھی نہیں اس میں کیا بات ہے دیکھئے آپ نے کہا کہ آپ کا جو north یہاں سے اٹھا ہوا ہے center میں نہیں ہے ارے یہاں پر ہوگا تو کیا فرق پڑتا n1 یہاں چلا گیا تو اس کے بعد میں سیدھی سی بات ہے جب center میں north نہیں ہے تو north اس کے بلکل پاس میں آئے گا اتر دشا جو ہے اس کے بلکل ساتھ میں آ جائے گی یہاں پر اگر اس کا north آئے گا تو north west جو کونہ آئے گا n1 یہاں کہیں آئے گا تو دیکھو n3 n4 میں آپ کا gate بن جائے گا very simple کتنا چھوٹا سا کام تھا جس کو اُلجھا دیا لوگوں نے اتنا بوری طرح سے اور اس میں کوئی ریمیڈی نہیں چاہیے کوئی خرچہ نہیں کرنا ایک روپے کا بھی ہٹاؤ گیٹ یہاں سے اٹھا کے گیٹ وہی لگا دو یہی والا گیٹ یہاں لگ جائے گا نیا بھی پرچیز نہیں کرنا اگر وہاں تمہیں بلیب کرتے ہیں یا نہیں ایسا کر پائیں گے تو وہ گیٹ وہی لگا رہنے تو north اس والے گیٹ بورے نہیں ہوتے آج بتا دوں آپ کو میں نے پہلے ہی بہت بار بولا ہے کچھ کارن ہوتے ہیں اس کے پیچھے کہ north اس کے گیٹ بھی بورے نہیں ہوتے پر شاستروں میں لکھے ہوئے نہیں ہیں تو یہ والا گیٹ اس گیٹ کا پروویزن وہ یہاں بھی تو لے سکتا ہے نا رام سے کوئی دکت نہیں یہاں سے انٹری کر لے یعنی جو اس کا جو شیڈ ہے اس شیڈ میں سنٹری کر سکتا ہے رام سے کوئی دکت نہیں ہے تو دیکھئے آپ کو میں نے صرف اتنا بتایا کہ کس طرح سے جو ہے چکر جیوی لپیٹے میں لیتے ہیں اور logic ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا علاوہ اس کے کہ صرف بھرم میں ڈال دیں آپ کو لپیٹے میں لے لیں اور اس کے بعد میں آپ کو تینشن آپ کو پیدا کر دیں آپ کے ماتھے پر لکیریں کھجائیں چنتاؤں کی لیکن یہی لکیریں میں نے کھینچ دی ہیں جو چکر جیوی ہیں ان کے ماتھے پر روز روز ان کے ساتھ میں بہت زیادہ جہاں گروپ پھیلے میں مہاں پر روز چرچہ ہوتی ہے کوئی نہ کو اٹھا کر میری ویڈیو ڈال دیتا ہے اور اس کے بعد آپس میں ان کی گرما گرم بہنس شروعاتی ہے اور جو لوگ ان سے سیکھ رہے ہیں واسطو وہ ان پر ڈال دیتے ہیں بہت سارے question mark چھوٹے سے ویڈیو میں مجھے لگتا ہے میں نے آپ کو کافی کچھ بتا دیا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے بعد کبھی بھی اگر آپ کو کوئی اپنا لقشہ بنانا ہے آپ میری ویڈیو دیکھئے یا جو ویدک واسطو کنسلٹنٹس ہیں ایک نہیں ہے بہت ہے ایک نہیں بہت ہیں بڑا اچھا کام کرتے ہیں مہنداری سے کام کرتے ہیں چکر میں ڈیل نہیں کرتے وہ یہ چکر کیونکہ اپلیکیبل ہی نہیں ہوتا یہ جو چکر میں نے آپ کو دکھایا تھا یہ چکر تا اپلیکیبل ہی نہیں ہے واسطو میں اچانک کس نے اٹھا دیا اپنے سوارت کے لیے اور اس نے بہت سارے سیکڑوں ہجانوں ششیوں کو سکھا دیا کہ دیکھئے ایسے سکھائی ہے اور اس کے بعد میں ہم بنائیں گے کیا بار چارٹ یاد رہا بار چارٹ بھی بنے گا اس کے بعد ان کا بار چارٹ میں ایک دشاہ گھڑ گئی ایک دشاہ بڑ گئی ان کو بیلنس کرنے میں بھی آپ کا کھوپ تکڑا موٹا پیسہ لیں گے اور ریمیڈی کرانے کے لیے ساتھیوں یہ بلکل ایک بہت بڑیا کیس میرے پاس آیا تھا ابھی کل ہی آیا تھا میرے پاس تو میں نے سوچا کہ اس کو آج میں ڈسکس کروں گا میں نے پرمیشن لی تھی ان سے شریمان جیزیں کہ سر میں آپ کا کیس یاد ڈسکس کرنا چاہتا ہوں اپنے یوٹیوب ویڈیو پر انہوں نے پرمیشن دی نام چھپا لیا ان کا ایڈرس چھپا لیا میں نے لیکن اس ویڈیو کے ذریعے میں نے ایک نہیں ہزاروں لاکھوں لوگوں کو جگہ دیا ساتھیوں ایسے ہوتے ہیں میرے ویڈیو ایک سے ایک دھماکیدار ایک سے ایک بڑیا اور ہر جتنے بھی میرے ویڈیو ہوتے اس میں جو بتاتا ہوں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی لوجک ہوتا ہے اس لیے ہوتی ہیں میری باتیں اوثنٹیک اور میں نے کہا تاکہ جب لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں تو ساتھ سمندر پار کلیپنگ ہوتی ہے کہ ہاں ڈاکٹر آنت بھاردواج نے آج کام کی بات بتا دی اور ایسی بات بتا دی جس کو لوگ جانتے بھی نہیں اور چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اگلے ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات کرتا ہوں تب تک لیے دیا مجھے بیدا نمشکار دھنے بات موسیقی